اسلام علیکم سیمین کلاس بیٹا آج ہم لوگوں نے سیکنڈ ٹیم کا چپٹر نمبر فائب سٹارٹ کرنا ہے جس نمیز دا وارٹر اگر بک سے ہٹ کر بات کی جائے تو پانی کی احمیت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی میں کیا احمیت رکھتا ہے پینے کے لیے ہر کام کے لیے زندگی کے ہر کام کے لیے پانی بہت زیادہ احمیت رکھتا ہے تو یہاں پر اب آپ لوگوں کے جو آپ لوگوں نے اس چپٹر میں پڑھنا ہے وہ وارٹر کی امپارٹنس کے بارے میں پڑھنا ہے وارٹر کی سورس کے بارے میں وارٹر پولیشن کے بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر آجاتا ہے اس کے انٹرودکشن ہے کہ وارٹر is one of the most common compound on earth and its atmosphere it cover more than 70% of the surface on the earth کہ وہ ہماری گرہ زمین کا جو 70% کیا کیا ہوئے cover کیا ہوئے it exists in the three physical state کہ پانی جو ہے وہ تین حالتوں میں پائے جاتا ہے تب ہی حالتوں میں پائے جاتا ہے first one ہمارے پاس آجاتا ہے solid ice form second one آجاتا ہے liquid water and gas water represent the steam اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا کہ water freezes at the zero degree centigrade پانی جو ہے وہ جمنا شروع کرتا ہے zero degree centigrade پر اور اوبرنا یا boil ہونے شروع کرتا ہے 100 degree centigrade پر the temperature ایسا temperature at which جہاں پر water convert پانی تبدیل ہوتا ہے into ice perf it's called its freezing point اسے ہم لوگ کسے ریپریزنٹ کرتے ہیں fp سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا ہے boiling point کا the temperature at which water start boiling is called ایسا temperature یا ایسا درجہ ہرا جہاں پر پانی کیا کرتا ہے boil ہونا سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کا کیا کہلاتا ہے boiling point کہلاتا ہے ٹھیک ہے boiling points ہم لوگ کس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں bp سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اسے بعد یہاں پر ان لوگوں نے آپ لوگوں کو pink box میں دیا water کے بارے میں ٹھیک ہے کہ یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ پانی جو ہے everything in the universe are made up of the atoms کہ ہماری کائنات میں جو تمام چیزیں وہ کس سے مل کر بنی ہیں ایٹم سے مل کر بنی ہیں ٹھیک ہے ایٹم جوائنٹ ٹوگیدر to form a molecule کہ جب ایٹمز آپس میں جوائنٹ کرتے ہیں آپس میں ایک کٹھے ہوتے تو وہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں ایک molecule بناتے ہیں a water molecule has 3 ایٹم اب واتر مولیکل میں آپ لوگوں میں پاس کتنے ایٹم پاہ جاتے ہیں تین ایٹمز پاہ جاتے ہیں کس طرح سے دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن کا جب یہ تینوں مولیکلز آپس میں کمبائن کرتے ہیں جوائنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں ایک water molecule بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا a single drop of water contain billion of water molecules اس کے پانی کے ایک جو چھوٹا سا قطرہ آپ لوگوں کو وہ مائنر سے ایک چھوٹا سا قطرہ نظر آتا ہے وہ لوگ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کا ایک قطرہ جو ہے اس میں بھی کیا ہے billions of water کیا پائے جاتے ہیں molecules پائے جاتے ہیں اس کے بعد نیکس والا ہمارا topic آجاتا ہے water for life کہ ہماری زندگی میں پانی کی کیا اہمیت ہے all living things need water to survive کے تمام جاندہ ان کو زندہ رہنے کے لئے survive کرنے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے plants fishes insects birds and other animals all need water to grow یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پودوں کو جب ہم لوگ پانی جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کی نشو نمہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پرندوں کو کیرے مکوڑے کو انسانوں کو جانور کو ہر کسی بنین اور انسان کو جو ہے یا ہر چیز کو جو ہے living thing کو کیا ہے پانی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے green plants must have water to make food during the photosynthesis ان لوگوں نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ جو green plants جو ہیں some plants and animals live only in water کے بعد پودے جو ہیں یہ جانور جو ہیں صرف پانی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کی